73 تک ترجمہ ہو گیا ہے اور طلاوت آگے تک ہوئی ہے 76 تک ہے دو تین صرف رہ گئے ہیں پھر ملا کے پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہو اسحاق ویاقوب نافلہ وکلن جالنا صالحیم و جالناہم اہمتن یہدون بعمرنا وغہنا الہم فعل الخیرات وعقام الصلاة و ایتاہ زکاة و کانون لنا عبدین و لوتوان آتیناہ خکم و علم و نجیناہ من القریت اللتی کانت تعمد الخبائت انہم کانون قوم سائن فاسقین و ادخلناہ فی رحمتنا انہو من السالین و نوحا ازنادہ من قبل فاستجبنا له فنجیناہ و اہلہ من الكرب العظیم و نصرناہ من القوم الذین کذبوا بے آیاتنا انہم کانون قوم سائن فاغرکناہم اجمعین و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحر سے اذ نفشت فیہ غنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین ففہمناہ سلیمان و کلن آتیناہ حکم و علمہ و سخرناہ ما داود الجبالہ یصبہنا و طویل و کنا فائلین و علمناہ سنہ تلبوس لکم لتوصنکم من باتکم فہل انتم مشاکرون و لسلیمان الریحہ آصفتاً آصفتاً تجریب امرہی الارض اللہتی بارکناہ فیہا و کنا بکل شئی معالمین و من الشیعتین من يغوثون له و يعملون عملا دون ذالک و کنا لهم حافظین و ایوبا اذن عدار ربه انیم سنی الضر و انتا رحم الرائمین فستجبنا له فکشفنا ما به من ذر و آتیناه اہله و مثلهم ماهم رحمتاً من عندنا و ذکرہ للعبدین و اسماعیل و ادریس و ذا الکفر کل من السوابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انہم من السوالحین و ذنون الزہب مغادباً فظنہ لن نقبر آلے فنہ دا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المومنین و ذکریہ اذن عدار ربه رب لا تذرنی فرداً و انت خیر الوارثین فستجبنا له و وہبنا له یحیاء و اصرحنا له زوجہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغباً و رہباً و کانو لنا خاشغین والتی اعصنات فرجہا فنفقنا فیہا من روحنا و جعلناها و ابنها آیتاً لیلعالمین ان هذه امتكم امتاً واحدة و انا ربكم فعبدون وتقطوا امرهم بينهم کل ملینا راجون یہ نکو لمبا لکھ رہا ہے یا وہ پہلا تھا یہ تھا رہا ہے ہاں وہ زیادہ تھا و وہبنا له اسحاق اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا و یعقوب نافلا اور یعقوب پوتے کے طور پر و قلن جعلنا صالحین اور سب کو ہم نے صالح بنایا یعنی پاکباز بنایا و جعلنا ہم آئمتاً یہدون اب امرنا ان سب کو ہم نے امام بنایا یعنی آئمہ امام کی جمعہ ہے یہ سب امام تھے جو ہم نے بنائے یہدون اب امرنا وہ ہم سے ہدایت لے کر ہدایت دیتے تھے وہ جو بھی حکم دیتے تھے ہماری ہدایت کے تابعے دیتے تھے یعنی مہدی تھے امام بھی تھے اور مہدی بھی تھے اس کو کیا کہتے ہیں امام مہدی تو قرآن کریم کی اس آیت سے جیسے کہ بعض آئتوں سے بھی ثابت ہے نبوت اور امامت امام مہدی ہونا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کیونکہ پیچھے سارا سلسلہ انبیاء ہے حضرت ابراہیم سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ تک جس کے متعلق آخر پر یہ فرمایا ان سب کو ہم نے امام بنایا یہدون اب امرینہ جو ہم سے ہدایت لے کر ہدایت دیتے تھے یعنی ایسے امام تھے جو پہلے مہدی تھے پھر حادی بنتے تھے وَوْهَنَا الْاِلَيْهِمْ فِيْلَ الْخَيْرَا تَي اور دوسری شرط یہ کہ ہم ان پر نیکی کے کام وہی فرمایا کرتے تھے اب یہ ایسا محتاط کلام ہے کہ اس میں لازمان شریح نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہر شخص جو ہر وہ وجود جسے خدا نے امام مہدی کو پہچھونا اس میں کچھ وہ بھی تھے جن پر شریعت نازل ہوئی کچھ وہ بھی تھے جو بغیر شریعت کے تھے تو قرآن کریم نے اَوْهَنَا الْاِلَيْهِمْ فِيْلَ خَيْرَاتِ وَاِقَامَةِ صَلَاتِ وَاِيْتَازِ ذَكَاطِ فرمایا ہے جو تمام نبیوں کو خواہ شریحوں یا غیر شریح اسی قسم کی وحی ہوا کرتی ہے نیکیوں کی وحی ابادتیں کرو ذکاة دو صدقے دو اور لازم نہیں کہ وہ نئی شریعت لائیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے عبادت گزار تھے ہماری عبادت کرنے تلالے سے اس استنبات کے علاوہ بھی کیونکہ اس سیرست میں اکثر غیر شریع نبی شامل ہیں جن کے متعلق فرمایا یادنہ بیامزینہ تو یہ بات تو اپنے طور پر ثابت شدہ ہی ہے کہ امام مہدی ہونے کے لیے شریعت شرط نہیں ہے بلکہ اکثر امام مہدی وہ گزرے ہیں جن کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی خیل خیرات کی وہی ضرور نازل ہوئی ہے وہی کے بغیر کوئی امام مہدی نہیں بن سکتا اور وہی کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا وَلُوتًا عَتَيْنَا عَتَيْنَا حُقْمًا وَعِلْمًا اور لوت کو بھی ہم نے بھیجا عَتَيْنَا حُقْمًا وَعِلْمًا اسے ہم نے حکم بھی اطاف فرمایا اور علم بھی حکم میں دونوں معانی ہیں حکومت بھی اور حکمت بھی تو حضرت لوت کو اپنے علاقے پر ایک نو کی سرداری بھی بخشی گئی اگرچہ بساوقات باوی بعض سرداریوں کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرح سے تباً ان کو اس علاقے کا رہنما بنایا گیا اور سردار بنایا گیا اور بائبل کی تاریخ سے یہی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے علاقے کے سب سے بڑے صاحبِ سروت اور سردار تھے یعنی مذہبی رہنما کے علاوہ اور حضرت لوت بھی اپنے علاقے کے سب سے بڑے صاحبِ سروت اور اولاد تھے سب سے بڑے بھیر بخشیوں کے گلے اور جہدازیں حضرت لوت کی تھیں لیکن اس کے باوجود قوم نے ان کا انکار کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے انہیں حکمن دونوں معنوں میں دیا ہے یہی لفظ حکمن حضرت دعوت کی متعلق بھی آتا ہے جہاں ظاہری بات شاہد بھی مراد ہے اور حکمت کی باتیں بھی وعلما اور علم بھی اتا فرمایا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي قَانَتْ تَامِ الْخَبَائِتِ اور اس بستی سے پھر ہم نے اسے نجات بخشی جو خبیص کام کیا کرتی تھی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْعِنْ فَاسِقِينَ یقیناً وہ بہت ہی بدعمل لوگ تھے قوم سوئن فاسقین ایسی قوم تھے جو فاسق عمل کرنے والی تھی تو اس لیے اس کا یہ تجمع بدعمل لوگ تھے بلکل درست بنتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور اسے ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرما دیا اِنَّهُمْ مِنَ السَّوَالِحِينَ یقیناً وہ صالحین مصر تھا وَنُوحًا اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاہْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نُوح کو اِذْنَادَا مِنْ قَبْلُ جسے ہم نے پکالا تھا پہلے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ پس اس نے ہماری بات کا مصفت جواب دیا یعنی ہمارے احکامات کی تیروی کی فَنَجَّيْنَاهُ وَاہْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو قربِ عظیم سے بچا لیا اب یہاں یہ جو انبیاء کی ترتیب ہے اور جن گروہوں میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے اس پر کچھ غور ضروری ہے حضرت ابراہیم سے جب بات شروع ہوتی ہے تو پہلے تو ناروکونی بردم و سلامن کا مضمون چلا ہے پھر نجینہ وَلُوتًا الْعَظِلَّتِ بَارَكْنَ پھر نجات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ کس طرح ہم نے ابراہیم کے ساتھ لوت کو بھی نجات دے لی اور ان دونوں کو وہاں سے ہجرت کی ہجرت کی توفیق اطاف فرمائی پھر حضرت لوت کا ذکر چھوٹ جاتا ہے اور حضرت ابراہیم جو اصل مرکز ہیں سارے ذکر کا ان کی اولاد کا ذکر شروع ہوتا ہے لَهُ وَحَبْنَ لَهُ عِسَاقْ يَعْقُوبْ نَعْفِلَةِ پھر فرمایا ہے ہم نے ان سب کو آئمہ بنایا تھا جو ہمارے حکم کے تابع ہدایت دیا کرتے تھے یا ہماری ہدایت کے تابع حکم دیا کرتے تھے اب اس کے بعد حضرت لوت کا الگ ذکر کیا ہے پہلے جو نجات تھی وہ حضرت ابراہیم کے تابع نجات تھی حضرت لوت کو اپنی نبوت کی حصیت سے الگ نجات کا موقع نہیں تھا وہ ابراہیم ہی تھے جو نبی تھے ابراہیم ہی کی وجہ سے قوم مشتعل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جلانے کی کوشش کی گئی پس حضرت لوت کا انفرادی اپنا ذاتی ذکر شروع ہوتا ہے جو بالاخر آپ کی حضرت لمنتج ہوتا ہے اور اس کے بعد نوح کا ذکر آ گیا ہے یہ میں تعلق سمجھانا چاہتا ہوں ان دونوں میں قدر مشتر کیا ہے کہ دونوں کی قومیں باوجود کم بھی کے مکمل طور پر ہلاک کر دی گئیں اور انہوں نے نصیحت نہیں پکتے ایک یہ بات ہے جو قابل ذکر تھی فران کریم نے جب اچانک حضرت لوت کے ذکر کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے کی جو سرانگ لگائی ہے تو ان قبلوں بہت پہلے نوح کو بھی بھیجا تھا تو بے تعلق نہیں ہے یہ وہ دو قومیں ہیں جنہوں نے نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایسے عبرت کا نشان بن گئیں کہ کم دنیا میں دوسری قومیں اس طرح عبرت کا نشان بنی ہیں فران کا معاملہ تفسیر سے کیونکہ بار بار گزر چکا ہے جہاں ان دونوں کی بات سار گئی خاص طور پر یعنی ان کی مشابہت اپس میں یہ کہ جن کی طرف بھیجا گیا تھا وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی فران والے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف فران کی ضرورت نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ بنی اسرائیل کی تقریب بھیجا گیا تھا اور اب جب تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اول مخاطب بنی اسرائیل ہی تھے مگر فران کو قغام دیے بغیر بنی اسرائیل کو قغام پہنچنی سکتا تھا کیونکہ وہ غالب سردار تھا مگر فرق یہ ہے کہ ساری قوم ہلاک نہیں کی گئی جو غرق ہوئے ہیں وہ وہی تھے جو ساتھ تھے اس کے پیچھے کئی نسلوں تک فرانیت کی بادشاہت باقی رہی ہے اور ملک مصر بھی فرانیوں کے قبضے میں رہا اور ان کے ساتھ آباد رہا اس لیے غلط سہمی نہ ہو کہ ان کو بھی تو غرق کر دیا تھا ان کا ذکر کی نہیں آیا یہ دو ایسی قومیں ہیں جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے جو کسی اور قومیں دکھائی رہی تھی کہ کلیتاً نابود کر دیئے گئے سوائے ان چند کے جن کو اور گنتی کے چند جن کو نجات بستی گئی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوحن از نادا من قبلو یہاں پہنچ گئے ہیں نا یہاں ہی سیس بات شروعی تھی نوحن از نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الكرب العظیم ونصرناہ من القوم اللذین قذبو بی آیاتنا اور اس قوم کے مقابل پر ہم نے اسے نفت اتا فرمائی نصرنا من کا محاورہ ہے من القوم سے مراد اس قوم کے ذریعے نہیں بلکہ اس قوم کے مقابل پر اس قوم سے نجات پانے میں ہم نے اسے نصر زتا فرمائی اللذین قذبو بی آیاتنا قوم سے قوم وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹا دیا تھا انہم کانو قوم سوئن فاغرقناہم اجمعین یقیناً وہ ایک بری قوم تھی اس لئے ہم نے تمام تر کو غرق کر دیا اب آگے اچانک دوسرے انبیاء جو حضرت ابراہین کی نسل سے ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد آتے ہیں ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے ان سب کے جو ذکر بظاہر الگ الگ ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ غور کر کے اس ربط کو پیچھانا جائے جو ان کے درمیان واقعہ ہے کیونکہ قرآن کریم بھی ربط باتیں نہیں کرتا کوئی نہ کوئی حکمت کی دوری ہے جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے باندھ رہی ہے وَدَاوُدَا وَسْسُلَيْمَانَا اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْتِ فِيهِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ جبکہ ایک قوم کے ریور نے جو بھیر بکنیوں وغیرہ نے اسے چر لیا چر گیا تھا وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے پر نظر رکھ رہے تھے وہ کیا کرتے ہیں نفشت میں رات نفشت نفشت تو نہیں ہے نفشت یہ یا دکھا نفشت ہوا ہے نفشت یہ نا نفشت میں رات کا کرنا شامل ہے یا محض کرنا میر صاحب نے جو رسی ترجمہ زیادہ تر رسی ترجمہ کے پابند رہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو انہیں ترجمہ کیا فرمایا ہے رات کا ذکر نہیں کیا اس میں تھیں ہم پھر میرے ترجمہ میں یہ رات کا لفظ کیسے آگیا چیک کریں کوئی بغیر اور کسی وجہ کی نہیں آئے تو یہ محضر یہاں سے پکڑا ہے اس کو محضر نے بریکٹ میں بائ نائٹ کا لفظ محضر نے بائ نائٹ دکھا ہوا ہے بریکٹ میں لیکن وجہ معلوم کرنے جو ہو رہی ہے صرف محضر صاحب کے ترجمہ سے تنہی میں نے دیکھ کر دیا تو وہ دیکھا ہی نہیں صالحہ سے ان لغت میں کہیں ذکر ہوگا تنہی میں نے رات کا لفظ حفظ کیا ہے اور پھر بریکٹ میں نہیں ڈالا ہوا جس کا مطلب ہے کہ لغت رات کے چرنے کو بھی ذکر کرتی ہے نہ پچھتے ہیں غنم القوم وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک یہ ہے ہم ان کے فیصلے پر نگران تھے میرے خیال میں نگران والا ترجمہ زیادہ بہتر اس کو درست کرنے کیونکہ اگلی بات نگرانی والی ہی ہے دونوں خود ازالہ کی نبی تھے حضرت سلیمان کو ابھی نوعوت عطا ہوئی تھی یا نہیں باپ کی زندگی میں یہ کتی طور پر مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسی آیت پرانے کرنے کی نہیں جس میں حضرت دعوت کی موجودگی میں حضرت سلیمان کی نبوت کا ذکر ہو مگر رحمت اور شفقت اور پیار اور اپنی آنکھوں کے سامنے پر بشت کا ذکر ملتا ہے تو یہ میں باب میں چیک تو دیکھ لوں گا اس وقت صرف یہ بہت بات ہے کہ باپ جو بادشاہ تھا اور نبی اللہ بھی تھا اور بیٹا جس کے اندر بہت ہی پاک آثار ظاہر ہو رہے تھے اور خدا نے غیرمہمولی جہانت عطا فرمائی تھی اس فیصلے میں دونوں اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نگرانی فرمارا تھا کہ کیا ہوتا ہے ففاہمناہا سلیمان تو ہم نے اسے سلیمان کو سمجھا دیا اب یہ بہت سی دلشیست بات ہے جو قابل غور اور قابل لطف لطف اندوزی ہے بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے حضرت دعوت سے زیادہ وسیع سلطنت پر حکم رانی کرنے کی اور وہ گہری تفہیم معاملات کی جس کے بغیر اتنی بڑی سلطنت سنبھالی نہیں جا سکتی یہ عطا کیے بغیر ان سے بات بننی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت دعوت کو بھی سمجھا سکتا تھا جو بزرگ تر تھے اس وقت اور باپ کی حصیت سے بھی تو ان کے لیے کچھ سکتی کموجہ بن سکتی کہ یہ بات کہ میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا بیٹے نے زیادہ بہتر بات کی ہے اور اگر دونوں کی مزاج اور طبیعتیں ہم مہنگ ہوں تو اسے یہ سکتی کی بجائے قابل فخر اور قابل ایک بنان بات ہوا کرتی ہے اور یہاں یہ دوسری بات ہے کہ خدا اللہ نے حضرت سلمان کو سمجھا ہو جی لیکن حضرت دعوت کیلئے تکلیف کا مجد بھی بنی ہوگی بلکہ خوشی کا مجد بنی ہوگی کیونکہ آگے انہوں نے ٹیک آور کرنا تھا ورنہ آدمی کہہ سکتا تھا کہ بڑے نبی کو چھوٹے کو سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے اور خام خون کی سب کی ہوئی اس لیے یہ درست نہیں ہے دوسرے فضیلت ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے سمجھائی ہے بطور خاص اس لیے ذاتی فضیلت ثابت نہیں ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سلمان زیادہ آقل والے تھے اس لیے ان کو یہ غلط تھا حضرت اللہ نے بطور خاص فرمایا ہے فَفَحَمْنَا هَا سُلِمَان ہم نے وہ بات سلمان کو سمجھا دی وَكُلَّنَا تَعِنَا حُکْمُ وَعِلْمَا سب کو ہی ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا وَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّهْنَا وَتَّعِرْ وَكُنَّا فَائِلِينَ اور حضرت دعود کی جو حکومت کی عظمت ہے وہ ظاہر فرمائی گئی ہے کہ ان کا جو غلبہ ہے وہ زیادہ جابرانہ نہیں تو تسلط کے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط تھا اور اس کے شیخ ہونے کا اس کے کسی طرح کے غلبے کو دور کرنے کے لیے کسی کوشش کی فتنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا وہاں اور ہوا بھی نہیں تھا حضرت دعود بچپنی سے ایک غیر معمولی صلاحیت والے فوجی رہنما بن کے اُبرے ہیں اور اس حیثیت سے آپ کو تعلوت فرمایا گیا اور دعود کی نبوت سے پہلے جو ذکر ملتا ہے وہ تعلوت کا ملتا ہے جو بالاخر دعود پر منتج ہو جاتا ہے جہاں تک تفصیلی بحث کا تعلق ہے پہلے گزر چکی ہے اس کو میں یہاں نہیں جاراؤں گا میرا یہ عقیدہ قرآن سے نکزہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دعود ہی تعلوت تھے جو نبوت سے پہلے تعلوت کے طور پر اس وقت کے نبی کے تابے لڑ رہے تھے اور جب اپنی نبوت میں داخل ہوئے تو پھر اسی وہی تعلوت دعود بن کے اُبرہ ہے اور فوجی غلبہ آپ کا اتنا قوت قوی ہوا کرتا تھا اور ایسی زبدست فوجی چالے تھیں کہ وہ علاقے جو فوجی طاقت سے مغلوب کر لیے جائیں ان پر ایک لمبے ارسے تک روب چلتا ہے اور پہاڑ ان کے تابے کر دی گئے مراد یہ تھی کہ پہاڑی پہاڑ نماغ خوبت ہیں جو لگتا تھا کہ بہت بلند پہاڑ ہیں جن کا سر کرنا ممکن نہیں کہ آپ پہاڑی قومیں قصرت کے ساتھ آپ کی غلام بنائے گئے اور آتشی مزاج لوگ آپ کے غلام بنائے گئے اور وہ قصبی کرتے تھے اس کے ساتھ اور ان کے لیے کسی سازش کی کسی مقابلے کی کسی ایسی کوشش کی کہ ان کا تسلط اتار پھینکیں کوئی گنجائش نہیں تھی اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں فاہم نہا سلیمان کے بعد یہ تشریح ہے کہ سلیمان کے لیے لازم تھا کہ بڑی گہری حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت کا لگرانی کرے جس کے کنارے دور دور تک پھیل گئے تھے اور حکمت کے بغیر محض غلبہ ان کے لیے کافی نمکہ وَقُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمَ وَعِلْمَا لیکن جہاں تک حکم اور علم کا تعلق ہے دون سب کو ہی دیا ہے اسے پہلے حضرت لودھ کے مطلبی گزر کی کہا ہے وَسَخْرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَال بس جبال سے براد پہاڑی طاقتیں یا پہاڑوں جیسی حکومتیں یعنی پہاڑی طاقتیں براد پہاڑ پر رہنے والی طاقتیں یا پہاڑوں کے برابر حکومتیں یُسَبِّهْنَا وَتْ یُسَبِّهْنَا وہ ما دعود جبال اور تیر تسبیح کرتے تھے اب یہ تیر کون سے ہیں حضرت دعود کو تو فرندوں کی بولی سکھائی نہیں گئی فرندوں کی بولی تو حضرت صلیب امان کو سکھائی گئی ہے اس لیے اگر تیر کی شناخت ہو گئی تو وہی پرندیں ہیں جن کی بولی حضرت دعود کو آتی تھی تیر سے مراد جبال کے بعد جبال کے ساتھ بلندی کا تصور بھی ابرتا ہے صرف طاقت کریں اور تیور وہ ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں تو تسبیح کے ساتھ جبال کا بزمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑی بڑی قوتیں خدا کی حضور صجد عریض ہو گئیں اور حضرت دعود غلبہ جو تھا وہ صرف خوجی غلبہ نہیں تھا بلکہ مذہبی اقتدار بھی تھا ان کے ساتھ وہ بڑی بڑی طاقتیں جو سر ہوئی ہیں انہوں نے تسبیح بھی شروع کر دی اور تسبیح کے بعد جو پہاڑوں سے مزید بلندی حاصل ہوتی ہے وہ تیور کی پیدائش ہے ایسی بخلوق جو آسمانی فضاؤں میں اڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرتی ہے اپنے اپنی روحانی اڑانوں کی ذریعے یہی تیور ہیں جو حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا تھے یہی تیور ہیں جن کا اور جگہ قرآن کیلئے میں جکل ملتا ہے پس یہ تیور ہیں جن کی جبان حضرت سلیمان کو سکھائی جائی یعنی وہ روحانی اسطلاحیں روحانی امور وہ خلصفے جو بلند پرواز خدا کے بندے بندوں کو سمجھائی جاتے ہیں ان میں حضرت سلیمان کو ابو رحاصل تھا وَكُنَّا فَائِلِين اور ہم جیسا چاہیں کر گزرنے والے ہیں کر کے دکھاتے ہیں جو کرنے چاہیں اب یہاں زبان کی بحث میں نے اٹھائی تھی زبان کا تعلق تیر کے ساتھ جو ہے یہ تو سمجھ آگئی مگر حضرت دعود کو تیور کی زبان نہ سکھانے کا شاید یہ مفہوم ہو یعنی یہ وجہ ہو کہ حضرت سلیمان نے آئندہ ان تیور سے قوموں کو فتح کرنے اور ان کو باتیں سمجھانے میں کام لینا تھا اور اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک خاص مناسبت اور اشتلاحوں کا پس کا سبادلہ ضروری تھا سبا کے زمانے میں وہ تیری ہے جو ان موقعوں پر کام آیا ہے یعنی تیور میں سے ایک تیر بہرحال یہ سب زوکی یعنی یہ آخری حصہ زوکی ہے لیکن یہ بات بہرحال زوکی نہیں بلکہ قطی ہے کہ تیور کی فتح حضرت دعوت کو عطا فرمائی گئی ہے اور وہاں زبان سکھانے کا ذکر نہیں ہے اور تیور آگے بھی چلے ہیں حضرت سلمان سے زمانے تک اور وہاں ان کی زبان سکھانے کا ذکر ملکہ ہے لیکن حضرت دعوت کو یہ سکھایا گیا وہ دیکھیں وہ قوت اور غلبے کے لحاظ سے بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو حضرت دعوت کو سکھا گئے ہیں اس لیے آپ کا جو غلبہ تھا وہ بہت ہی قطی تھا آپ کے زمانے میں اس غلبے کو اتار پھینکنے کا کوئی بھی تصور کوئی ذکر تک نہیں ملتا وَعَلَّمْ نَاحُ سَنَّةَ لُبُوسٍ لُبُوسِ لَكُمْ ہم نے اسے تمہارے لیے ایسے لباس کی سنت سکھا دی لِتُوْسِنَكُمْ مِمْ بَاسِكُمْ جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کرے اب یہ ایک سنگ میل ہے تاریخی اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں انشاکوپیڈیا سے کہ اس میں جو ذرہوں کا استعمال ہے یہ کس روانے سے تاریخ سے ثابت ہے نکالا آپ نے وہ تو ہے پر کچھ پتہ لگا پڑھا میرے تاریخ بھی ایمی آپ نے پڑھ لے یہ بات تو میں دیکھنے والی ہے مزید اس لیے میں میں تحقیق کرائی تھی کہ جہاں تک میرا علم ہے پرانی تحقیقوں میں حضرت دعوت سے بہت پہلے آرمر کا استعمال نہ صرف ملتا ہے بلکہ آرکھ آرکھ آرکھیز کی جواہی جو ہے آرکھائز کی آرکھیک تحقیق کی جواہی جو ہے وہ بھی دکھاتی ہے بات قسم کے بات قسم کی ذرہیں یا خود بغیرہ جن کے ذریعے جنگوں میں جانے والے اپنا بجوہ کرتے تھے پھر بطور خاص حضرت دعوت کا ذکر کیوں ہے یہ ہے کابل بہت پاک ان کو ہم نے آرمر کا علم سکھایا ہے اس لیے تحقیق طلب یہ بات ہے جو ہمارے دوسرے سننے والے بھی پیشنر رکھیں جن کو اس مضمون سے تعلق ہے کہ عجائب گھروں میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو چیزیں جو ذرہوں کے نمونے بچے ہوئے ہیں ان میں تاریخی لحاظ سے کیا نمائی تبدیلیاں واقع ہوئے ہیں حضرت دعوت کے زمانے سے پہلے کے اور حضرت دعوت کے نمونے ملتے ہیں کیا ان میں مثلا چھلے ڈال کر جس طرح کے بعد کی بزروں میں ملتا ہے ان کی موویبیلیٹی ان کا متحرک ہونا اور حائل نہ ہونا اپنے مقابلے میں ہو سکتا ہے یہ وہ نیا طریق ہو جو حضرت دعوت کے سکھا گیا ہو سنانچہ میں نے جو پرانی ذرہیں جب دیکھی ہیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض بہت پرانی ذرہیں پلیٹوں کی صورت میں ہوتی تھیں اور بڑی بوجھل اور بہت ہی ان مینیزیبل یعنی ان کو پہن کر آسانی کے ساتھ جنگ میں چلنا پھرنا بہت مشکل کام تھا اور جہاں تحذیبوں نے ترقی آشتہ کی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملتی ہیں یورپ پہ ملتی ہیں آرمر پلیٹیں ہیں اور بہت ہی خلمزی بہت ہی ان مینیزیبل سنگی آپ کو کوئی بات یاد آرہی ہے پیر ایک ملی اٹھی جب دو اٹھ گئی ہیں کیا تھی دہے کی وہی چھوئی چنہ گیا اس کر رہا ہوں یہ احتم امکان ہے کہ حضرت دعوت کے زمانے میں چھلوں والی ذرہیں ایجاد ہوئی ہوں جو خمیز کی طرح پہنی جاتی ہیں اور اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی بڑی ہے اور اس کو کاٹنا بہت مشکل کام ہے اگر وہ مضبوط سٹیل ہو تو بہت سخت دفاع کر سکتی ہے یہ امکان ہے یہ آپ نے کٹھا کیا تھا یہ آرمر سکتی اچھا کسی نے فرینہ اور اس نے انگلوں بڑی سکت کیا تھا آپ نے کیا دیکھا تھا اور آپ نے کیا دیکھا تھا فرینہ چا ہاں ہاں اس میں آتا ہے اور آپ کسی سکت کیا تھا ہاں 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 ہواں کا رکھ اور یہ والا بھی دونوں ان کو بھی یہ سکت لیا تھا دونوں کو اپنے اپنے پھر کریں مویونی کتاب کی یا کچھ سوا انہوں نے انکارٹ دیکھا تھا جو اس میں آتا ہے انسیکلو پیڈیا کی جس کپی ہے کمپیٹر اس پھر پھر بھون گیا باہر یہ اوہ لیپ چلی نہیں کہ رہے ہیں یہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ آئندہ درست آپ سے سوچیز بتاؤں گا اس وقت افراد وقت ممکن نہیں ملک قرآن کے نیم جہاں بھی اس قسم کا ذکر کرتا ہے اس میں لازم کوئی تاریخ کا نیا سنگ نیل ہے جو اس پر غور کر کے اسے قدی طور پر معلوم کرنا ہمارا فرض ہے اچھا اب جو علم نہ سنہ تا لغو سلکم لتو سنکم انباس فحل انتم شاکرون پس کیا تم شکر گزار بنوگے اور سلمان کے لئے خاص کیا قوتیں اتا کی گئیں وَلِ سُلیمان ریح آصفة تجری بِ امرِ بارک نصیح سلیمان کو ہم نے ایسی تیز چلنے والی ہوائیں عطا کی آصفة جھکڑ کو بھی کہتے ہیں زیادہ جھکڑ کی رفض استعمال ہوتا ہے اتنی تیز جیسے گیل فورس کی ونز کہتی ہیں نا توفانی ہوائیں تیز رفتاری سے چلنے والی ہوائیں جو اس کے حکم سے چلتے ہیں اُس زمین کی طرف جسے ہم نے برکت بخشی وَقُنَّ بِكُلِّ شَيْن عَالِمِين اور ہم ہر چیز پر کا علم رکھنے والے ہیں اب دو تین باتیں اس میں زیر بحث آنی چاہئے ہیں کیا ہواوں پر کسی کو عمر حاصل ہے کیا اختیار ہے کسی کو کہ وہ اپنی مرضی سے پھوکوں کے ساتھ ہوایں چلائے ایسی کوئی چیز تو کبھی نبیوں کو عطانی کی گئی ہواوں پر جو تصرف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہاں بے عمر ہی سے کیا مراد ہے پھر ولی سلیمان روی ہے چونکہ ہم ہم لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لئے بے عمرہی سے مراد یہاں خدا تعالیٰ کا عمر نہیں بنتا سلیمان کے حکم سے وہ ہوایں چلتی سن اسی بناہ پر بعض پرانے مفسرین نے ارن کھٹولے کی کرحانیوں کو حضرت سلیمان کی ذکر منصف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو ایک کھٹولہ ملا تھا اس پہ بیٹھ کر اب ہی اٹھ سکتا تھا اور ان ارن کھٹولوں پر حضرت سلیمان سفر کرواتے تھے مختلف قسم کی چیزیں ایک جگہ سے دوسر منصف کرواتے سے اور ساری ارن کھٹولے کی کہانیاں حضرت سلیمان سے شروع ہوتی ہیں جنوں کی کہانیوں میں بھی حضرت سلیمان کا بہت دخل ہے وہ بوتل کے جن بھی حضرت سلیمان کے بند کیے ہوئے ہیں جن کو بعض لوگ کھولتے ہیں سند بات کی کہانیوں میں ایک تو یہ وجہ اس کی بنی ہے کہ بے امرے ہی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہواوں پر تصرف ہے لیکن وہ چلتی تھی صرف اُلَى الْعَرْضِ اللَّتِ بَارَقْ مَتْ لِهَا اُس زمین کی طرف جسے ہم نے برکت بخشی تھی جو ارض فلسطین ہے تو سوال یہ اُس امر سے دوسری طرف کیوں نہیں چلتی تھی اگر امر سلیمانی تھا تو اُسے اُن کے مخالص میں بھی چلنا چاہیئے جاتے ہیں اسے میرا اندازہ ہے اور اسی کی میں تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ بادبانی کشتیاں ہیں جو ہواوں کی رخ پر چلا کرتی ہیں اور انہیں اپنے امر سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک ان کا رخ موڑا جا سکتا اب بادبانی کشتیوں میں لازم نہیں کہ نہیں ہوا کے رخ پر کشتی چلے اگر یہ ہوتا تو سمندر میں بادبانی کشتیوں کے استعمال ممکن نہیں نہ رہتا جدر کی ہوا چلتی ادھر چل پڑتے بعض دفعہ ہوا اس طرف کی جا رہی ہے کشتی ادھر جا رہی ہے اگر کسی کو بادبانوں پر تصرف عطا ہو جائے تو پھر ہواوں سے بہت بڑے خائدے اٹھائی جا سکتے ہیں اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا فلسطین کے رخ پر ہوایں کسی چند سے موسمی لحاظ سے چلتی ہیں تحقیق ہوئی ہے کیا ہے سہارہ سے ٹھیک ہے کسی آہا ٹھیک ہے آپ کی کہتا ہے یہ حدیث میں آپ کی نہیں یہ میں مزید پڑھ لوں گا پھر ہم لقشہ بنائیں گے کیونکہ جو مفصلین ہیں جماعت اہم جی مفصلین اور مترزمین شامل ہیں انہوں نے جو اس سے اندازے پیش کی ہیں وہ اکثر قرآن مفصلین کی اندازوں پر مبنی ہیں قرآن مفصلین میں سے بعض جیسے کوئی نے بیان کی ہے کہانیوں میں چلے گئے لیکن جو ٹھوس مفصلین ہیں انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ کس طرف سے حضرت سلمان کا سمان کہا جاتا ہوگا اور اکثر اقباج ہیل کی طرف آ جاتے ہیں اور جو نقشہ بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت سلمان اس کے مشرق کے علاقے میں کنان کے یا فلسطین کے مشرق میں جو کافی ختہ ہوا دور کا علاقہ ہے وہ اقباج ہیل جلتی ہے شمال جنوب بن اس کے مشرق میں اس میں یہ سفر کرتے تھے خلی تھا اور پھر وہ گھوم کر ادھر بھی آیاتے تھے اب وہ جو سفر کا نقشہ بنا ہو ہے وہ میں دیکھتا ہوں تو بالکل جو مطمئن ہوتا کیونکہ وہ ہوائیں یوں چکر کھا کے تنہیں جا ہو گئی ہیں اور چلتی تھیں تو سیدھا خوشکی پر سیدھا پہنچتی تھیں اس لئے وہ ہوائیں غالبا مراد نہیں ہو سکتیں پرستین کی طرف چلنے والی ہواوں میں کیا پہنچا کرتا تھا کہا سے سامان چلتے تھے کیا جنوب سے شمال کی طرف رخ تھا یا شمال سے جنوب کی طرف تھا یہ ساری باتیں جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کے سانے پر اس نہیں دی جائے سکتے ہیں ابھی تو صرف افضائی معلومات ہیں ان کو پڑھ کر پھر میں جو ذہن میں بات نسبت زیادہ یقین سے آئی یہ وہ میں بتا دوں گا وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَغُوسُونَ الْحُو اور حضر سلمان کو جو خاص چیز تھی ایک شیعتین عطا کیے گئے تھے جو ان کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے وَيَامَ لُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِك اور صرف غوطوں کا علمی رکھتے تھے اس کے علاوہ بھی باتیں جانتے تھے وَكُنَّ لَهُم حَافِذِينَ اور ہم ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اس لئے بعض لو جو کہتے ہیں جن غوطے لگاتے تھے سلمان کے لئے اور شیطان تو اچھے شیطان جو اللہ کی حفاظت میں آئے ہمیں اللہ نے سکھایا شیطان سے میری حفاظت میں آؤ اور آپ شیطان وں کے حفاظت اتا فرما دی اس لئے شیاطین کا وہ مطلب بھار حال نہیں ہے جو مولوی سمجھتے ہیں عموم شتن لفظ کے اندر گہرائی بھی پائی جاتی ہے اور وہ رسی جس سے ڈول کوئے میں ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے اس رسی کو بھی شتون یا شتن کہتے ہیں کیونی کیا لفظ ہے شتن ہی شین توے نون اور شتون سے شتون بھی نکلتا ہے شتن بھی نکلتا ہے اور ان کو بھی شتون کہتے ہیں جو گہرے ہوں جن سے پانی نکالا جائے اور اس رسی کو جو پانی نکالنے کے ذریعہ بنتی ہے تو شیعتین کے معنی میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہ چیزیں جو گہرے پانی میں کچھ نکال نائیں گہرے غوطے لگا کر کچھ نکال نائیں اور اس پکہ وہ سپیشل پس وہ اقبع جہیر کا اگر تعلق ہے کوئی تو یہاں اس کا تعلق وہاں لگتا ہے کیونکہ وہاں سے موٹی اور کئی قسم کے قیمتی جو ہے رات نکلتے ہیں گھونگے بھی موٹی بھی تو یہ حضرت کلمان کو پانیوں پر ایک قسم کی حکومت ملی ہے ہواوں کے ذریعے بھی اور ایسے مہارین عطا کر بھی جو گہرہ خوج بگاتے ہیں پانی کے اندر جا کر وہ چیزیں نکال کر جاتے ہیں اور بھی بہت سے مہارت کے اور ہم ان کی حفاظت فرماتے تھے ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ اس زمانے میں کیونکہ ایسے لباس موہیا نیسے جس پانی کے مختلف دباؤ سے انسان اپنی حفاظت کر سکے ورنہ بیس میٹر بھی اگر 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 دم نیسے جا کے اوپر روبر لیں ساری چھاتی پھٹ جائے گی پریشر کے کم ہونے کی ورنہ اس لئے جن کو سٹوپا ڈائیونگ سکھاتے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں کہ اتنی گہرائی کے بعد اگر اوپر آنا ہے تو تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے اوپر آنا ہے اگر اوپر اوبرو گے تو غبارے کی طرف پھٹ جاؤ گے اس لئے ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو یہ باتیں کیونکہ اس دمانے میں ہمارے پاس سائنٹیفک ایسی چیزیں نہیں تھی انسان کے پاس یعنی اب تو درائیونگ سکھانے کے علاوہ ایسی لباس بھی پیناتے ہیں جن میں پریشر ہوتا ہے دباؤ ہوتا ہے تاکہ گہرے سمجھر میں بھی جا سکیں اُس کو پھر ریلیز بھی کرتے ہیں ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں اس لئے یہ حافظین کا جو مضمون ہے بزور خاص ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اقل سہم اتا فرمادی کی اور ایسے سامان کیے تھے کہ ان سمجھروں میں نیچے جانے کے باوجود ان کو خطرہ درپیش نہیں تھا وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْتَنِ اَذْضُرُو وَأَمْتَرُمُ الْاَيْمِ اور ایوب کو بھی یاد کرو جب اور اِذْنَادَا رَبَّهُ جب اس کے رب نے اسے پکارا اہا ام سور ایوب ایوب کو بھی یاد کو اِذْنَادَا رَبَّهُ جب اس نے اپنے رب کو پکالا اَنِّي مَسْتَنِ اَذْضُرُو وَأَنْتَرْهُمُ الْرَائِمِينَ کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فَسْتَجَمْنَا لَهُ فَسْا ہم نے اس کی پکار کو سنا وَاکَشَفْنَا مَا دِهِ مِنْدُوُرْنَ اور دور فرما دیا اس سے اس تکلیف کو جو سے پہنچی تھی وَاَتَيْنَا ہو اَحْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَا ہُن اور ہم نے اس کے اہل بھی عطا کر دیے یعنی وہ بی بی اور بچے تقدیر سے دران وَمِثْلَهُمْ مَاہُمْ اور ان جیسے اور بھی خاندان عطا کیے جو گھر کی طرح ہی ہو گئے اس کے لیے یہ خاص مضمون ہے جس کا مطلب ہے کہ حضرت عیوب جن جن ابتراؤں سے گزرے تھے ان میں ایک خاندان کی شٹنے کا ابتراء تھا اس کے مقابل پر خاندان ہی کی طرح خاندان کسرت سے ان کو عطا کر دیئے گئے رحمت من ان دنہ یہ خاص ہماری طرف سے رحمت کا صلوق تھا وَذِكْرَ عَلِ الْعَابِدِينَ اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بری نصیت ہے یہ جو مضمون میں نے زمناً ذکر کیا تھا کہ ان آیات میں جو نبیوں کی گروہ بندی ہے اس پر غور ہونا ضروری ہے یہ میں بھولا نہیں ہوں یہ جب حضرت جائے گا پھر دوبارہ میں انشاءاللہ اس مضمون کی طرح واپس آنگا کہ ان میں یہ آپس میں گروہ گروہ کیوں کیے گئے ہیں اس طرح اور تاریخی عمل کو پیش نظر نہیں رکھا گیا بلکہ کچھ صفاتی امور ہیں جن کی بحث میں ان کو باندھا گیا ہے جسے کے ساتھ آپ دیکھ لیں حضرت اسمائیل یہاں بھی آگئے ہیں پہلے الگ ذکر اس تصویر میں گزرا پچھلی صورت میں علیدہ کر کے ذکر فرمایا گیا تھا مگر اب ان کو ایسے گروہ میں شامل کیا گیا ہے جو الگ الگ وقتوں میں مختلف بظاہر بے تعلق لوگ تھے اسمائیل و ادریس حضرت اسمائیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ راضی تھے اور ادریس نبی جن جس طرف بھی لوگ نشاندہ ہی کرتے ہیں غالباً ایلیا کو ادریس کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے سجدے ہیں اور حضرت دعوت کے بعد جو سلاتین کا دور ہے اس کے لگ بھگ یا دوبارہ جو قاضیون کا دور آیا تھا غالباً اس دور میں ہیں جہاں تک مجھے اجاز ہے یہ اسی تاریخی ظاہرے سے تعلق رکھتے ہیں مگر ادریس کے مطلق ابھی یہ بھی بحث باقی ہے کہ یہ وہ تھے بھی کے نئے ایلیا یا فلور تھے ادریس کے مطلق قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اسے آسمان پر اٹھا دیا اونچے مکان پر اٹھا دیا اور ذل کفل کون تھے ان کے مطلق بھی معین کوئی تاریخی حوارہ میں ملتا کہ عرب کے کسی نبی کے نام ذل کفل ہو اس لیے بعض لوگ یہ اندازہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراز حضرت بودھ ہیں اور کفیل یا کافل وہ جگہ تھی جہاں تو وہ بشن جتے ہیں تو کافل والے نبی یعنی حضرت بودھا اگر یہ بھی ہیں تو پھر بھی یہ غور طلب بات ہوگی کہ ان تینوں کے دمیان جوڑ کیا ہے ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخی ترتیب سے بات نہیں کر رہا اس تارے مجموع بلکہ انبیاء کے گروہ کے گروہ کچھ مشاہبتوں کے تابع ذکر فرماتا ہے ان کو اکٹھا کر دیتا ہے اب جو لفظ صبر ہے اس نے حضرت ایوب کے ذکر کے ساتھ تو باندھیئے تو بلکل واضح بات ہے صبر کے مضمون کا بادشاہ بیان کیا ہے کہ اس مضمون میں یہ ہمیشہ کیلئے مصال بنا دیا گیا ہے ایوب مگر اور بھی صبر کرنے والے تھے ان میں اسمائیل کا صبر عدریس کا صبر اور جلکفل کا صبر اگر یہ حضرت بودھی ہیں تو ان کا صبر واقعاً غیر معمولی تھا تو اس طرح میں ابھی پورا مضمون کو بعد میں بیان کروں گا میں جمعاً بتا رہا ہوں کہ کہیں میں کہیں وہاں اشارے ملتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ بنزی کیوں کی گئی ہے وَادْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا اسمائیل کے صبر تو پتہ ہی ہے ان کا قربانی کرنا ایڈیاں لگڑنا اور خود بخود پیش کر دینا اپنے آپ کو اِنَّهُمْ مِنِ الصَّالِحِينَ یہ سب صالح لوگ تھے وَالْظَنُّونِ اِذْزَحَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّا عَلَّنْ نَقْبِرَ عَلَيْهِ ایک ایسی نبی کا ذکر کر دیا جو اس صبر کے امتحان میں بیتا نہیں ہوتا وہ بھی تھا مگر اللہ نے اس میں بھی صدق سرمایا مغازب ہو کر بہت ہی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے مغازب میں مقابل پر بھی کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ غضب کا مقابلہ ہوا اب یہ مضمون ایسا ہے کہ اسے چھیڑنے سے زبان کٹتی ہے یہ کہنا کہ مقابل پر اللہ تھا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو کہیں نہیں جا سکتی مگر خدا تعالیٰ کے متعلق نبی کا مغازب ہونا زیادہ سے زیادہ اگر یہ اس تعلق میں ہے تو یہ معنی رکھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوب کی ہے مجھے کہہ دیا کہ مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے اور ان کو معاف کر دیا اور اس موقع پر مغازب ہونا ایک بہت دلچسپ معاظنہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے رحم پر بھی کسی کو مغازب ہونا چاہیے اللہ جو غضر میں سب سے زیادہ سخت ہے پکڑنا وہ تو جب فیصلہ کرتا ہے رحم کا تو پوری قوم کے گناہ معاف کرما دیتا ہے اور نبی اس وجہ سے غضر کا اظہار کرے کہ ان کو معاف کر دیا گیا تو یہ اندرونی تضاد ہے یہ لفظ مغازب ظاہر کرتا ہے مگر یہ مطلب کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے خلاف کوئی باتیں کرتے تھے یہ میرے نزید قابل قبول نہیں ہے مغازب بعض دفعہ اپنی ذات میں ہی باتیں کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا ہے جب ایک آدمی زیادہ غصے کی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو بھی تان کرے گا اپنے نفس سے باتیں کرے گا جھگڑے گا خود ہی خود کی کیا ہو گیا ہے یہ خطرناک ذہنی الجن کی قیفیت ہے جو میرے نزید قبول مغازب میں یہاں ذائع کرنا ہے اور مگر تعلق کیونکہ تقدیر الہی سے تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کو پسند نہیں فرمایا کئی دفعہ دھروں میں بھی ہوتا ہے کئی نوکروں سے بھی تجربہ ہوتا ہے کئی بچوں سے بھی ہوتا ہے امامہ سے ناراض ہو جائیں تو ان سے تو نہیں لڑتے آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اپنی ذات سے اور بعض نوکر تو اچھی اپنے آپ کو گالیوں میں لڑتے ہیں تو بڑا خدید ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم غریب لوگ آپس میں اپنے ذات ہی پر لڑیں گے اپنی ذات ہی پر برسیں گے بعض اور نوکریں میں نے دیکھا ہے جب اپنے بچوں کو ماننے لگ جاتی ہیں اسے میں سے یہ بھی بوازد کی ایک کیفیت ہے حضرت لوت کی کیفیت بہت زیادہ تسلیح دیتی ہے اور قابل فہم ہے حضرت یونس کی حضرت یونس نبی کی کیفیت زن نونی تسلیح دیا ہے اب سوچیں تو صحیح کتنی تکلیف کے صورت تھی خدا نے قطع وعدہ فرمایا ہے کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے گی تو ہجرت کر جا اور باہر جا کر ایک جگہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا وہ کہتے ہیں اچھے بلے تھی کات کیا کیفیت ہوئی ہوگی یعنی کہ اور کمزور انسان ہوتا ہے تو خدا کی حسنی پر ایمان ہوتا ہے بہت بڑا چیلنگ تھا اور وہ کہتا کہ یہ خدا ہی نہیں ہے کئی لوگ کیا بیٹھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تشیلنگوں پر جو حملے کرتے ہیں وہ اسی قسم کے حملے ہیں مگر حضرت لوت ایمان میں قائم رہے ہیں اس لئے مغازب جو ہے حسنی پر کامل یقین کے بعد میرے نزدیک وہی نفسیاتی قفیت ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں مبالغہ کے لئے مفالہ بھی استعمال ہوتا ہے اپنی ذات میں مبالغہ کے لئے مبالغہ کسیرہ اپنی ذات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مقابل ہونا ضروری نہیں بہت مفالہ سے آئے گا اچھا فنادہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانہ کا فوراں ہی حضرت لوت حضرت یونس کی براد بھی قرآن کری نے فرما دی ایک ذرہ بھی انتظار نہیں کیا کہ کوئی انسان اس بہم میں مبتلا ہو کے پڑھا رہے کہ میرا نبی اس طرح مجھ سے مغازب ہو گیا فرمایا فنادہ فی الظلمات اب وقت ہو گیا ہے باقی پھر اسی آیت کے لئے کہ پھر انسان آلہی ہوگا اگلے ہفتے اگلے ہفتے وقت ہوگا ہمارے پاس ہاں کین کو ہے نا میں نے کہا سرینہ تمہارے اببہ کافی بیمار ہے ان کو خانسی ہے اور وہ میرے پاس آتے نہیں وقت کی خاطر اور یہ جو ہے نا ہمارے شگیردوں کا تولہ جس میں یہ بھی شامل ہیں کیا نا ہمارا نعمہ کوکر پر 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 یہاں اچھا اچھا کبھی پھر انسانی جی دوسرے لوگوں سے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ابھی دفتر آکے دوائی لے جاؤ کیونکہ یہ جو خانسی ہے اس کے ساتھ درج بھی ہے ان کو بائیں طرف اور ابزاد ہے اس کو پالنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آئیں جی سلیم ہے نیچے ٹیر صاحب